سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ چین نے اپنے ہیولی تھنڈر کی مدد سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تھا اس کے بارے میں ماشٹر یانگ کو بھی پتا چل گیا تھا اور اس سے بہت خوش ہوئے تھے انہوں نے لیو کو بھی چین کے ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا جس سے وہ کافی ایران ہو گیا تھا ماشٹر یانگ نے لیو کو یہ بھی بتایا تھا کہ چین اسے بھی اپنی پاہر سے ٹھیک کر سکتا ہے اس کے بعد چین نے لیو کی بوڈی میں ہیولی تھنڈر ٹرانسفر کر دیا تھا جس کی وجہ سے چین کو لیو کا سارا پانشٹر دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کا اسپیچل کوٹ اٹھا اور کس طرح اسے اپنا کرٹیشن بند کرنا پڑا یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد چین لیو کے کانشیس نے اسپیس میں پہنچ گیا تھا لیکن وہاں لیو کی نفرت اور گسے کی وجہ سے ڈیمن نے جنم لے لیا تھا اس نے چین پر اٹے کر کے اس کا پانشٹر دیکھا تھا پر جو چیزیں لیو نے صحیح تھی اس کے سامنے چین کا دکھ کچھ نہیں تھا اس لئے لیو کا انر ڈیمن چین کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چین نے اپنی ٹرو فائر اور ہیولی تھنڈر کو کمبائن کر کے اس پر اٹے کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑا بلاشٹ ہوا تھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلاشٹ ہونے کے بعد چین ریال ورڈ میں پہنچ جاتا ہے اس کے اولی تھنڈر کی وجہ سے لیو کی بوڈی سے ایوی لورہ ختم ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر چین سوچتا ہے کہ سینئر کی بوڈی کا سانہ گصہ ختم ہو گیا ہے اور شاید اب وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں لیو کو ہش آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے سویچل کور کے سارے گاؤں ٹھیک ہو گئے اور اب میرا کور پوری طرح ٹھیک ہو گیا ہے کیا اب میں پھر سے کارٹیشن اور ٹریننگ سٹارٹ کر سکتا ہوں چین کہتا ہے کہ اب آپ کا کور ٹھیک ہو گیا ہے اس سے لیو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ چین کو ٹھیک کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے کور کو ٹھیک کر کے مجھے ایک نئی جندگی دی ہے میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا اگر تمہیں کبھی بھی میری مدد کی جورت ہو تو تم بینہ ہیچ کی چاہے میرے پاس آ سکتے ہو تب ہی ماسٹر یانگ وہاں آتے ہیں وہ بہتا ہے کہ کیا تمہارا کور ٹھیک ہو گیا ہے لیو کشی سے کہتا ہے کہ چین نے میری بوڈی کے سارے گاؤ کو ٹھیک کر دیا ہے اور میرا کور بھی نورمل ہو گیا یہ سنگا ماسٹر یانگ بہت خوش ہوتے ہیں اور جو اور جو اور سے ہسنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم دونوں ٹھیک ہو گئے ہو اب ہمارے ہنگیو سیٹ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک پائے گا لیکن ابھی ہمیں ان انڈر سولجرز کا پتہ لگانا ہوگا جن سے ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا تھا چین پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ چلا کہ انہیں کس نے بیجا تھا اور کیوں بیجا تھا ماسٹر یانگ کہتے ہیں کہ اس دن صرف ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہوا تھا جتنے بھی ساہو تنچو کے سیکٹس تھی سیکٹو کمپیٹیشن میں آئے تھے ان انڈر سولجر نے چھپ کر ان سب سیکٹسے لوگوں پر اٹیک کر کے انہیں مار دیا ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو جندہ بچ پائے ہیں سارے سیکٹس کے لوگوں کو مار کر دشمنی بڑھانے کا کام سب ساہو تنچو کا بلڈ تھشٹی اول ہی کر سکتا ہے تیبی تائیک سو ایشن ڈریگن چین سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کس نے کہا کہ ان انڈر سولجرز کو بلڈ تھشٹی اول نے بنایا تھا چین اپنی مائنڈ پار سے پوچھتا ہے کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کیا آپ کو ان انڈر سولجر کے بارے میں کچھ پتا ہے تائیک سو ایشن ڈریگن کہتا ہے کہ ایک خاصی سپیل کی مدد سے دیڑ بوڈیز کو پار دے کر انہیں ایک خطرناک ویپن کی طرح یوز کیا جاتا ہے جنہیں انڈر ووریرز کہا جاتا ہے کسی کو بھی انڈر ووریرز کو بنانے کے بارے میں پتا نہیں ہے مگر جن یانگ سیٹ کو کہیں سے اس سپیل کے بارے میں پتا چل گیا اور انہوں نے انڈر ووریرز بنانا شروع کر دیا انہوں نے انڈر ووریرز کا ایک بہت بڑا گروپ بنا لیا ہے اور جن یانگ سیٹ نے اپنے ایک ٹریننگ روم میں انہوں نے سب کو رکھا ہوا ہے یہ سب سنگا چین چوک جاتا ہے ماشٹر یان کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے سیٹ کو اس بارے میں بتانے کے بارے میں سوچا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ بلر تھرشٹی ہول چلے اور اس سے انڈر سولجرز کے بارے میں بات کریں اور اگر بلر تھرشٹی ہول کچھ نہیں بتاتا تو ہم سب کے ساتھ مل کر اسے برواد کر دیں گے لیکن تم دونوں ابھی یہی رہ کر اپنا دھیان رکھو اور جلدی سے جلدی اپنے کلٹیشن کو آپ اس ٹھیک کرنے کی ٹریننگ کرو یہ کہہ کر ماشٹر یانگ وہاں سے جانے لگتے ہیں چین انہیں روک لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں انڈرڈ ووریرز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ انہیں جن یانگ سیکٹ اور انڈرڈ ووریرز کے بارے میں بتاتا ہے یہ سب سننے کے بعد ماشٹر یانگ اپنے میشن میں جاتے ہیں کچھ وقت بعد ایک ایڈر ان کے پاس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جن یانگ سیکٹ نے ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے پر وہ کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بھول گئے جاج کرنے پر ہمیں پتا چلا کہ جن یانگ سیکٹ کے لوگوں نے بہت سارے پارفول انسیشٹرز کی قبر کو کود کر ان کی ڈیڈ بوڈیز کو باہر نکالا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ہی انڈیڈ ووریرز کو بنایا ہے اور سب لوگوں کو مروانے کی کوشش کی یہ بات سنکر ماشٹر یانگ کو چینگ کے اوپر بہت گصہ آتا ہے جس کی وجہ سے ان کی بوڈی سے بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے جو منشن سے باہر نکال جاتی ہے ماشٹر یانگ ایڈر سے کہتے ہیں کہ پورے ساوتن چون میں یہ بات فیلا دو کہ جن یانگ سیکٹ انڈیڈ ووریرز کی مدد سے دوسرے سیکٹ کے لوگوں کو ماننی کوشش کر رہا ہے اس لئے ہم سب ساتھ مل کر اس چیز کا بدلہ لیں گے پھر ہم جن یانگ سیکٹ کے ایڈر کو دیکھتے ہیں وہ کچھ اسٹوڈینٹ کے ساتھ سپیچول ماؤنٹینز کی طرف جا رہے تھے ایک اسٹوڈینٹ کہتا ہے کہ اس ماؤنٹین پر ایک نئی سپیچول میریڈین ہے ایڈر کہتے ہیں کہ رولز کے مطابق اگر ماؤنٹین پر ایک نئی سپیچول میریڈین دیکھی جاتی ہے تو اسے ایریا کے حساب سے باتا جاتا ہے اور جن یانگ سیکٹ کا بوٹ اس ماؤنٹین پر لگا ہوا ہے اسٹوڈینٹ کے ساتھ وہاں آتے ہیں چین نے ماسک پہنا ہوا تھا تاکہ کسی کو بتانا چلے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے ورنہ جن یانگ سیکٹ پھر سے اسے دوبارہ ماننے کی کوشش کرے گا لینگر ایرڈ ایسے کہتی ہے کہ شاید آپ کو گلت فیمی ہو گئی ہے یہ ماؤنٹین جن یانگ سیکٹ کے ایریا میں نہیں آتا اور اس سپیڈی سٹونس مائن میں تمہارا کوئی حساب نہیں ہے جن یانگ سیکٹ کا اسٹوڈینٹ کہتا ہے جن یانگ سیکٹ کے باؤنڈری بارڈ کو بہت دور فینک دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہاں کوئی بارڈ نہیں دکھائی دے رہا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو چین اس کا مجھا کڑھاتا ہوا کہہتا ہے کہ کیا تم اس بارڈ کی بات کر رہے ہو جو بہت دور ہے اس سے جن یانگ سیکٹ کے اسٹوڈینٹ کو بہت گصہ آتا ہے ایرڈر لنگر سے کہتے ہیں کہ بینا کسی کے آرڈر کے کسی بھی سیکٹ کے باؤنڈری بارڈ کو دوسری جگہ پر لے جانا ہمارے رولز کے خلاف ہے اس کے لئے تمہیں سجا بھی دی جا سکتی ہے اور کیا تمہارے ہنگیو سیکٹ ہمارے جن یانگ سیکٹ کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتا ہے یہ کہتے ہوئے جن یانگ سیکٹ کے سب لوگ اپنی پار ایکٹر کر لیتے ہیں تب ہی کیوں سیکٹ کے لوگ وہاں آتے ہیں ایرڈر لنگ کہتی ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو جن یانگ سیکٹ کا باؤنڈری بارڈ ہمیشہ سے اسی جگہ پر تھا اور آج سکھ اس بارڈ کو کسی نے ٹچ نہیں کیا دوسرے ایرڈر بھی یہی بات کہتے ہیں جن یانگ سیکٹ کے ایرڈر کہتے ہیں کہ ہمارے سیکٹ کا باؤنڈری بارڈ ہمیشہ سے اس ماؤنٹین پر تھا پر آج لنگر نے اسے یہاں سے دور فیک دیا لیکن ہنگیو سیکٹ اور کینگیو سیکٹ کے لوگ ان کی بات نہیں سنتے اور انہیں جھوٹا کہنے لگتے ہیں ایرڈر کہتے ہیں کہ کیا تم سب ساتھ مل کر جن یانگ سیکٹ سے فائٹ کرنا چاہتے ہو چین کہتا ہے کہ تم ایک دم صحیح سمجھ رہے ہو ہم تم سے فائٹ کرنے کے لیے ہی یہاں آئے ہیں وہ اپنے پار ایکٹ کر کے ان پر اٹیک کرتا ہے پر ایرڈر اس کے اٹیک کو فیل کر دیتے ہیں تو لنگر سب لوگوں کو اٹیک کرنے کے لیے کہتی ہے ہنگیو سیکٹ کے سٹوڈینٹس ان پر اٹیک کرنے کے لیے آتے ہیں جن یانگ سیکٹ کے سٹوڈینٹس ان سے فائٹ کرنے لگتے ہیں مگر ہنگیو سیکٹ کے سٹوڈینٹ کے ایک ساتھ اٹیک کرنے کی وجہ سے جن یانگ سیکٹ کے سٹوڈینٹ نیچے گھر جاتے ہیں لنگر اور چین ایک ساتھ ایرڈر پر اٹیک کرنے کے لیے جاتے ہیں پر وہ ان دونوں کو روک دیتے ہیں تو چین اپنے بلیک آئرن ویپ سے ان پر اٹیک کرتا ہے جس سے ایلڈر کی سول پر اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے تب ہی لنگر ایک اٹیک کر کے انہیں دور کر دیتی ہے اس سے وہ ایلڈر گھبرا جاتے ہیں اور اپنے سٹوڈینٹ کو وہاں سے چلنے کے لیے کہتے ہیں وہ سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن کین یوں سیٹ کے ایلڈر اٹیک کر کے جنگ یاک سیٹ کے کچھ سٹوڈینٹ کو نیچے گرا دیتے ہیں اس کے بعد ایلڈر جلدی سے چنگ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس وائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں تب ہی ایک سٹوڈینٹ وہاں آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمارے سیٹ کا ایک سٹوڈینٹ ایٹرنل میڈیسین لے کر آ رہا تھا لیکن کین یوں سیٹ نے اسے روگ لیا اور اس سے وہ میڈیسین بھی چھین لی دوسرا سٹوڈینٹ وہاں آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ انگ یوں سیٹ اور لنگ شو سیٹ جان بوچ کر ایک ساتھ اوکشن میں بہت کم بولی لگا رہے ہیں جس وجہ سے سیٹی میں ہماری جن یوں سیٹ کی چیزوں کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے اور ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے تیسا سٹوڈینٹ وہاں آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ روی سیٹ نے ہمیں دوکھا دیا ہے جس وجہ سے ہمارے سیٹ کو بہت نقصان اور پروبلم ہوئی ہے یہ سن کر ایلڈر چونک جاتے ہیں اس سے چینگ کو بھی بہت گسا آتا ہے وہ کہتا ہے کیا اکھرکار یہ سب وہ کیا رہا ہے اچانک ساوتنچو کے سارے سیکٹ جے یانگ سیٹ کے خلاب کیسے ہو گئے ایلڈر وہاں آتے ہیں وہ سب اسٹوڈینٹس اور ایلڈر انہیں ریسپیٹ دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ایلڈر وہ کہتے ہیں کہ شاید ان لوگ کو پتا چل گیا ہے کہ ان انڈیڈ ووریرز کو ہم نے بھیجا تھا جنگ کہتا ہے کہ تم کسی بات کر رہے ہو یہ چیز بہت بڑا سیکرٹ ہے کسی کو بھی اس کے بارے میں پتا نہیں چل سکتا ایلڈرو کہتے ہیں کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ انگیو سیکٹ کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا ہے اور نو نہیں باقی سیکٹ کو ہمارے خلاب بڑکایا ہے یہ سنگر چینگ کو بہت گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ پچھلی بار انگیو سیکٹ کے سٹوڈینٹ چینگ کی وجہ سے ہم جن یانگ سیکٹ کو ساوتنچو کا سب سے پاورفول سیکٹ نہیں بنا پائے تھے اور اس نے ہمارے پلان کو برواد کر دیا تھا اس بار بھی انگیو سیکٹ نہیں ہمارا نقصان کروایا ہے اب ہمیں انہیں جن یانگ سیکٹ کی اصلی پاور دکھانی ہوگی اس لئے جلدی سے جویاں سے بات کرو کیونکہ اب تری سیکٹ کی پاور کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکائب ضرور کر لینا ملتے سے نیکشٹ ویڈیو میں تھنکس وروچی